شریف منسٹر ساف طور پر یہ دکھا رہے تھے کہ راشت کے خلاف چل رہی ہے دیش کی بیروز میں چل رہی ہے پہلے ایک بیان آیا دھارہ تین سو ستر پینتی سے کو لے کر یہ جو ہے ایک سیاست ہوئی اور الیکشن بائیک آٹ کر دی منسپلٹی اور پنچایت کی لیکن اب جو ہے اب ایک اور ٹویٹ آیا ہے ٹویٹ جو ہے اس قدر آہت کیا ہے جمہو کی جنتہ کو یا دیش کی ہیت کی بات کرنے والے لوگوں کو کہ ان کے اوپر ایک کمپلینٹ دائر کر دی گئی ہے اور یہ ٹویٹ ہے میں آپ کو ذرا دکھ نا سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں یعنی کی صاف طور پر ایک دھمکی دی گئی ہے لیکن جنہوں نے کمپلینٹ دائر کیے ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے آپ نے پہلے بھی ان کے خلاف ایکشن لیا تھا کچھ اپنے جو آہت ہوئے تھے جس بات دکھایا جو اب پھر سے سر کیا کہیں گے کہ ایک بار پھر سے جو ہے بول بھی گڑ گئے ہیں محبوبہ مفتی اس ریاست کی چیف منسٹر رہی ہیں انہوں نے آٹھ اپرل دو ہزار انیس کو چار بج کے انچاس منٹ پہ ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ سے ایسا لگا کہ محبوبہ مفتی جو ہیں وہ اس ریاست کی مکھے منتری رہی اور ان کو کانسٹیچوشن آف جمہو اینڈ کشمیر اور کانسٹیچوشن آف انڈیا کا پوری طرح جو ہے وہ گیان ہے لیکن اس کے باب جود محبوبہ مفتی نے دیش کو توڑنے والا ٹویٹ کیا جس سے میں اہاتھ ہوا میں نے محبوبہ مفتی کے خلاف ڈسٹرک مہجیسٹر جمہو کے پاس مسٹر رمیش کمار جی کے پاس ایک جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کی کیونکہ محبوبہ مفتی کو یہ معلوم ہے کہ جو سیکشن تھری ہے کانسٹیچوشن آف جمہو اینڈ کشمیر کی وہ یہ کہتی ہے جمہو اینڈ کشمیر is and shall be integral part آف انڈیا تو محبوبہ مفتی کو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی انہیں جان بوجھ کو دیش کو توڑنے والا ٹویٹ کیا محبوبہ مفتی اچھی طرح جانتی ہیں کہ تین سو ستر پینتیس اے کا جو مسئلہ ہے وہ سب جوڈیس ہے کورٹ میں سپریم کورٹ میں لیکن اس کے باب جود محبوبہ مفتی دیش کے لوگوں کو سپریم کورٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا کو ڈرانے اور دھمکانے کا کام کسی نہ کسی طریقے سے کرتی رہتی ہیں تو ہماری جو سیکشن 44 ہے CRPC کی اس نے ایمپاور کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہو جو کی offense against the state ہو تو آپ nearest police officer اور district magistrate کے پاس جاکے وہ information دے یہ power جو ہے جمہو کشمیر کے citizens کو section 44 of the CRPC نے دی ہوئی ہے لیکن ایک section 196 CRPC کی وہ district magistrate صاحب کو ایمپاور کرتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی آدمی جو ہے offense against the state کر رہا ہے تو آپ district magistrate کے پاس جاکے complaint کیجئے اور district magistrate صاحب جو ہیں وہ ایمپاور ہیں وہ بائی آرڈر جو بھی ایکیوز ہوگا اس کو بک کر دیں گے under section 124A جہاں اور جو section جو offenses against the state کو لگتی ہیں اس case میں میں نے district magistrate صاحب سے complaint دائر کر کے یہ کہا کہ یہ آپ کی stretchary duty ہے آپ اپنی stretchary duty کو perform کیجئے اور میں روحانی جی آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے بھارت ورش میں سب magistrates کے پاس جتنے بھی district magistrates ہیں ان کے پاس یہ power ہے کیونکہ انہوں کو section 196 نے empower کیا ہوا ہے کہ کسی بھی state میں کسی کو یہ لگے کہ محبوبہ مفتی نے جو tweet کیا ہے وہ seditious tweet ہے وہ وہاں کے concerning magistrate کے پاس جائے گا اور ان سے یہ کہے گا کہ یہ جو offense against the state ہے اور آپ empowered ہیں اور آپ کی ہی jurisdiction ہے اور آپ جو ہے اپنی stretchary duty کو perform کیجئے اور محبوبہ مفتی کو under section 124A جو sedition ہوتی ہے جو دیشدرو کا ماملہ ہے وہ درج کیجئے اسے پہلے بھی انہوں نے یہ صاف طور پر کہا تھا کہ تیرنگا اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا کاندھا دینے والا وہ بھی 370 کا ہی ماملہ تھا لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب 375 ایک کو لے کر election بائیک آٹ کر دی تو آپ member of parliament کی election میں کیوں ہوتا رہے ہیں دیکھئے یہ ان کا political ماملہ ہے کہ وہ کب election میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا کب نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ بات وہ اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں لیکن ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے وہ constitution post پہ کیوں نہ رہا ہو کتنی بڑے powerful کیوں نہ ہو اگر وہ دیش درو کا بیان دے گا means offense against the state کرے گا تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ complaint جو ہے وہ district magistrate صاحب کے پاس کرائیں گے district magistrate صاحب اگر اپنی stretchary duties کو perform نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس next remedy جو ہے ہم honorable court میں جا کے approach کر سکتے ہیں اور court جو ہے وہ direct کریں گی کہ district magistrate صاحب یہ آپ کی stretchary duty تھی آپ نے اپنی duty کو perform نہیں کیا اور میں ایک اور بات بول دوں کہ اگر کوئی magistrate اپنی stretchary duties کو perform نہیں کر رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ جو بھی cost پڑے گی وہ cost جو ہے ان کی جیب سے ان کو بھرنی پڑے گی کیونکہ ان کو legally statutory یہ empower کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی آدمی offense against the state کرے گا تو آپ اس کو book کریں گے by order under section 124A جبکہ اب دیش میں یہ بہت چرچہ کا وشے بھی بن گیا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 124A جو ہے اس کو withdraw کر دیں گے ہم لیکن actually ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 124A withdraw کرنے کی جگہ کہ 124A کا کوئی بھی کسی بھی level پہ misuse نہیں کرے اس کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے کیونکہ محبوبہ مفتی جو اس طریقے کے بیان دے رہی ہیں وہ UAPD کے اندر ایک ایسا injection لگا رہی ہیں جس سے ان کو دیش کے پرتی جو ہے وہ پیار نہیں بلکہ ان کے اندر زہر ڈال رہی ہیں کہ ہمارا جو جمہو کشمیر ہے وہ بھارت کا انگ نہیں ہے تو ایسی باتیں اگر محبوبہ مفتی جو فارمہ چیف منسٹر رہی ہیں اگر وہ کریں گی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محبوبہ مفتی کے بھی جو تار ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہاری طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ کھاتی تو ہندوستان کا ہیں لیکن گنگان اور پریم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی ان کے خلاف کمپلینٹ کی اب جس کا جواب میں نے آٹی آئے کے تھروں جو ہے مانگا ہے کہ اب وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایکشن ٹیکن ریپورٹ کیا کی ہے اس کے لیے ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک مہینے کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ ڈسٹرک میجسٹریٹ صاحب نے اس ایشو کے اوپر کس طریقے سے ایکٹ کیا ہے تو صاف طور پر ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی کمپلینٹ کی اور پھر سے کمپلینٹ کی کیونکہ بیانات کا سلسلہ ان کے دور جاری کیا جاتے کیونکہ اب الیکشن کا دور ہے ریلیز میں بھی بولیں گے ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کریں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے 1947 سے بتر حالات بن جائیں گے یہ بھی ان کا کہنا تھا ہندوستان سے رشتہ ختم ہو جائے گا یہ بھی ان کا کہنا تھا دھارہ 370 3500 کو لے کر ہمیشہ بیان جو ہے وہ کشمیری ریڈر سے آتے اب دیکھنا ہوگا جو کمپلینٹ انہوں نے کی ہے اس پر کس طرح کا ایکشن جو ہے پورو مکھی بندری میں وہ مفتی بھی ہوتا جمہو سے روحان کی روٹ